ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگانے کا عمل جاری ویکسین بافر مقدار میں موجود ہے سیکٹری پرائمری ہیلتھ کیئر سارا اسلم کی گفتگو کہتی ہے اب تک ایک لاکھ نوے ہزار دو سو پانچ ہیلتھ کیئر ورگرز کو ویکسین لگائی جا چکی عام شہریوں کو اب تک کل دو لاکھ پچاس ہزار چار سو سٹھ سٹھ ویکسینز لگا دی گئیں جبکہ لاہور میں ایک لاکھ ستہتر ہزار تین سو انہتر افراد کو ویکسین لگائی گئے مساجد کے لیے ایسو پیس تیہ کرنے کے لیے اقدامات صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی کی دیرستدارت ویڈیو لنگ کانفرنس گورنہ پنجاب اور پندرہ سے زائد علماء کی شرکت صدر آریف علوی بولے علماء کی مشابرت سے ایسو پیس تیہ کیے جائیں گے جبکہ رمضان المبارک میں ایسو پیس کی نگرانی کے لیے کابینہ اراکین کی کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمی راشد کی پی کے الائی ویکسینیشن سینٹر آمد بزرگ شہریوں کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا سیکٹری پرائمری ہیلتھ سارہ اسلم نے انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی بزرگ شہریوں نے وزیر صحت سے انتظامات کے بارے میں اظہار اتمنان کی تعلیمی ادارے کھلیں گے یا بند رہیں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کل فیصلہ کریں گے وزیر صحت اور وفاقی وزیر انسی اوسی کے نمائندگان سے ملاقات کر کے لاحے عمل تیہ کریں گے شفقت محمود کہتے ہیں جو بھی فیصلہ ہوگا متعلقہ آتھارٹیز کی بہمی مشاوزت سے ہوگا زائد کرایا اور کرونا ایسو فیس کی خلافت دیاں کمیشنل لاہور کی ہدایت پر مسافر گاڑیوں کے خلاف کاروائیاں دس مسافر گاڑیاں بند پچیس ہزار جرمانہ زائد کرایا وصولی کی شکایت پر ویگن بند جبکہ بغیر ماسک اور کرونا ایسو فیس کی خلافت دی پر ایک ہزار ایک سو تیس مخدمات درز لاہور میں بغیر ماسک گھومنے پر پانچ سو چب بند ایسو فیس کی خلاف ورزی پر پانچ سو چھہتر مقدمات درز ہوئے بل جمع نہ کروانے پر لیسکو کی کاروائی کرونا فیلڈ ہسپتال ایکسپو سینٹر سے چار کروڑ ساتھ لاکھ کی ریکاوری کر لی ہسپتال انتظامیہ نے ایک سال سے بل جمع نہیں کروایا تھا لیسکو کی جانب سے کنیکشن منقطع کرنے کے نوٹس پر بل ادا کر دیا گیا سرکاری ٹرانسپورٹ بند پرائیویٹ نے قرائے بڑھات گئے شہریوں کے لیے مزید پریشانی بن گئی انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائے میں ستر فیصد تک اضافہ نقصان پر گاریاں نہیں چلا سکتے پچاس فیصد مسافروں کے باعث قرائے میں اضافہ کیا ٹرانسپورٹرز کا ردی عمل پنزاب حکومت نے نیجی ٹرانسپورٹرز پر نیا بوز ڈال دیا لاہور سمیت صوبے میں روڈ پرمٹ فیصد میں اضافہ فیصد بڑھنے سے قرائے بھی بڑھیں گے ایک کلاس بسوں کا روڈ پرمٹ نو سو پچاس سے بڑھا کر چوہدہ سو بی کلاس بسوں کا روڈ پرمٹ سات سو سے گیارہ سو روپے کر دیا ٹیکسی کیر گوڈز ٹرانسپورٹ موٹر سائیکل رکشہ کے روڈ پرمٹ کی فیصد میں بھی اضافہ اورنز ٹرین میٹرو بس سپیڈو بس ایل ٹی سی گاڑیوں میں ایک ہی کارڈ استعمال ہوگا لاہور میں دبائی ترس کا پبلک چانسپورٹ کرایا نظام وضاف کرنے کا فیصلہ محکمال ٹرانسپورٹ نے کارڈ سسٹم کی سمری کابینہ کمیٹی کو بھیج دی کابینہ کمیٹی خلق سمری کی منظوری دیں اپنا گھر سکین میں بڑی پیش شاہ پیری اربن سوسائٹیز اپنا گھر سکین کے فیز ون کے لیے تین ارب کرز کی منظوری محکمہ ہاؤزنگ کرز انفرسٹرکچر ڈیویلٹمنٹ کے لیے استعمال کرے گی فرز بینک آف پنجاب کمرشل بینک مارگیج پائنینسنگ کے تحت دیے جائیں گے جبکہ محکمہ خزانہ نے لینڈ ریکارڈ آتارٹی کو تنخواہوں اور بھلوں کی ادائیگی کے لیے بتیس کروڑ ستر لاکھ روپے جاری کردی سٹہ باز ووٹس ایپ گروپز کے ذریعے سٹہ لگاتے ہیں پاکستان شوگر گروپ شوگر مرچنٹس حمزہ شوگر حمزہ شوگر میلز علموئی شوگر سمیر دیگر میلز سٹے میں ملویز گروکرز میں آمیر وحید آصف حاجی ہیرہ توفیل اور دیگر شامل شوگر سٹہ باز محمود اخرب بھلی اور مولوی زہیر کے ہوش روائن کشاپات سٹے کی رکوم کے لیے تھارہ بینامی اکاؤنس کا استعمال ایک سو پچاس سے دو سو روپے مہانہ فی بوری کے حساب سے قیمت بڑھانے کا اعتراض لاہور میں جگہ جگہ گندگی کچھرا شہریوں کے لیے پریشانی کا سبب بننے لگا منصورہ مین بازار اور پنجاب یونیورسٹی شادی کھوئی میں بھی کسرے کے ڈھیر لگ گئے تحفل پھیلنے لگا علاقہ مکینوں کا آلہ حکام سے نوٹس لے کر صفائی کرانے کا متعلقہ سوبے کے ستائیس ہزار سکول اپ گریڈ کرنے کی تیاری چھ ہزار چھ سو تریپن کمپیوٹر اور سائنس لیب بنیں گی وزیر اعلی سردار اسمان بزدار کی زیر سدارت اجلاس میں اہم فیصلے فروغے تعلیم اور تعلیم تک رسائی کے لیے اقدامات کا جائزہ پہلے فیز میں پرائمری دوسرے مرحلے میں الیمنٹری جبکہ تیسرے مرحلے میں ہائر سیکنڈری سکول اپ گریٹ ہوں گے ملسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور کی ناقص حکمت امری چودہ کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے کا بجھٹ جاری ہونے کے باوجود سکولوں کو فنڈز منتقل نہ کیے شہر بھر کے سرکاری سکولوں کو فنڈز کی کمی کا سامنا ادھر سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے منصوبے صرف اعلانات تک محدود شہر کے پچاس میڈل سکولوں میں اسادزہ اور کمروں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو سکا سرویسز ہسپتال کے شعبہ آرثوپیڈک سرجری کی ابترحالت سرجری میں استعمال ہونے والی نومیٹک ڈریل مشینے خراب ڈاکٹرز دیواروں میں سراخ کرنے والی ڈریل مشینے استعمال کرنے لگے شعبہ آرثوپیڈک سرجری کی اپگریڈیشن بار بار اس صدا کے باوجود نہ ہو سکے توی ناؤڈرن گیس کمپنی میں میٹیریل کی قلت برقرار گھریلو سارپین کو تین محبی ایک بھی کنیکشن نہ دلوائی جا سکا لوہے کے پائپ کول ٹیپ ختم ہو چکی خریداری نہ ہوئی گھریلو سارپین دیمان نوٹسز جنا کروا کر دفاتر کے چکر لگانے پر مجبوح رانہ سناؤلہ کے خلاف اساسا جاک کی نیب انکوائری کا معاملہ لیگی رہنما کی عبوری درخواست زمانت پر سمات رانہ سناؤلہ اپنے وقلہ کے ہمراہ ہائی کورٹ پیش عدالت نے رانہ سناؤلہ کی زمانت کنفرم کر دی ایک دامے کھتل سمی دیگر جرائم میں ملوث ملزم کی درخواست زمانت پر سمات سی سی پیو اغلام محمود دوگر لاہور ہائی کورٹ پیش ڈی ایس پی کے پیش نہ ہونے پر عدالت برہم آئندہ سمات پر فریقین کے وقلہ طلب جسسس آف پیس کے حکم کے باوجود مقدمہ درج نہ کرنے کی کیس میں ڈی ای جی آپریشن ساجد قیانی عدالت کو مطمئن نہ کر سکے عدالت میں آئی جی انام گھنی کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا سیشن عدالت میں پریمی جوڑے کا نکاح آدان ٹاؤن کا رہائشی پریمی جوڑہ رشتہ ازواج میں منسلق ہو گیا گھر والے شادی پر راضی نہیں تھے چھپ کر شادی کی سادیا کا موقع دوسرے کیس میں شہری کا بیوی کی بازیابی کیلئے ہائی کوٹ سے رجوع بیوی نے شوہر کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا کہا احتشام نے دھوکے سے شادی کی ساتھ نہیں جانا چاہتی بھٹا مالکان ہوشیار انسپیکشن کے لیے بر کلین ایب تیار بھٹوں کی روزانہ کی بنیاد پر انسپیکشن پکٹواریوں سے کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا متعلقہ پکٹواری روزانہ بھٹوں کی مونیٹرنگ ریپورٹ ایب پر اپلوڈ کریں گے عام شہری بھی ایب پر بھٹوں کے خلاف شکایات کر سکیں گے بے روزگار افراد بہہسانی نوکری تلاش کر سکیں گے میکمائی لیبر پنجاب کا آن لائن جاب پورٹل تکمیل کی آخری مراحل میں داخل پندرہ سے پیسٹ سالہ شہری اپنی سیوی کا اندراز کر سکیں گے سیکٹری لیبر پنجاب کہتے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی کی 97 فیصد فیکٹری آل لائن ریجسٹر 84 فیصد ورکرز پارٹسپیشن فرنڈز کی آدائیگی کر رہی بچھڑا کشیس آدھا سے کہ رت ہی بدل گئی سیٹی فارڈی ٹو کے چیف ریپورٹر اسد ساہی مرہوم کو بچھڑے چھے سال بیٹ گئے مگر خوش مزاجی اور زندہ دلی کے باعث آج بھی دوستوں کے دلوں میں زندہ ہے مرہوم نے اپنے بائیس سالہ کریئر میں دنیا سحافت میں انمیٹ نقوش چھوڑے کرائم ریپورٹنگ میں منفرد چناخت بنانے والے اسد ساہی مرہوم سٹی ٹو فیملی کے اہم رکن تھے اسد ساہی کی اچانک وفات سٹی ٹو فیملی کے لیے ناقابل تلافی نقصان کے ساتھ لاہور کے باسیوں کے لیے بھی گہرا صدمہ گورنر فنزہاب چودری محمد سرور سے مرزا محمد آفریدی نے ایک ہزار فاتہ طلبہ کے لیے سکولرشپ پر شکریہ آدھا کیا چودری سرور کہتے ہیں وزیر آزم عمران خان وفاق کی مضبوطی پر یقین رکھتے ہیں وزیر آزم ایک روزہ دورے پر جمعہ کو لاہور آئیں گے عمران خان کابینہ کے سینئر علاقین سے ملاقاتیں کریں گے انہیں انصدادی کرونا کے بارے میں اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی ترخیاتی منصوبوں کے بارے میں وزیر آلہ عثمان بزدار سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات ترخیاتی منصوبوں اور دیگر امور پر تبادل خیال وزیر آلہ پنجاب نے وزیر خارجہ کو جنوبی پنجاب سیکیٹیریر کے مطالق اقدامات کے بارے میں آگہ کیا کسانوں سے برا سلوک کب ختم ہوگا حکومت کسانوں سے گنم نہیں خرید رہی تو پھر زلاوار پابندی کس بات کی سپیکر چودری پرویز اللہی کسانوں کی حق میں بول پڑے کسان ونگ کے وفت سے گفتگو میں کہا کہ فشلے سال یوکرائن کے کسانوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہمارے کسان جل گئے تھے وزیراعظم پاکستان کا ویجن کوئی بھوکا نہ سوئے کمیشنر لاہور کیپٹر ریٹائر محمد عثمان وزیراعظم کے ویجن کے لیے متحرے صاف سترا اضافی خانہ تقسیم کرنے والی انجیوز سے ملاقات انجیوز کو خانہ سٹور اور پیک کرنے کے لیے خصوصی جگہیں فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کی زیر صدارت اجلاس ایس ایس پی انویسٹیگیشن امیر عبداللہ نیازی سمیت تمام ڈیویجنل افسران کی شرکت سکروٹنی سیل کی مجموعی کارکردگی کا جائز حالی شہر لاہور میں مزید بارش ہوگی میکمہ موسمیات کی پیش گوئی زلعی انتظامیہ نے کمر کس لی ڈی سی کی آلائیڈ محمود کو الیرٹ رہنے کی ہدایت ال وی ایم سی باسا کو تیز بارش کی صورت میں متحرک رہنے کا حکم ملک مونیر احمد جوئیہ کی ہاتھ سال کے را ججز گوکلا اور عزیز و اکارف کی زانی سے مبارک بات اور نیک واہشات کے پیغام موسیقی